دو ہزار بیس میں جن راشیوں میں چائلڈ برت یعنی سنتان پرابتی کے یوگ ہیں وہ کون کون سی راشیاں ہیں اور ان میں کیا یوگ بنتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو پانچ راشیاں ہیں جن کا میں جکر کروں گا یا آپ پر جنرلی بارہ راشیاں ہوتی ہیں لیکن پانچ میں بہت ہی سٹرونگ یوگ ہے اس سال میں اور دوستو میں بلکل بھی جنڈر ڈیفرینشیشن میں بسواس نہیں رکھتا ہوں گرل ہو یا بوئی ہو دونوں ہی پریے ہوتے ہیں اور دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے ان میں کوئی بھی بھیتباؤ نہیں ہوتا میں بلکل بھی اس بارے میں شرچہ نہیں کروں گا کہ گرل ہوگا یا بوئی ہوگا میں بلکل ایک سنتان پرابتی کا کے بارے میں یوگ میں یوگ کے بارے میں بات کروں گا جنڈر کے بارے میں نہیں تو شروع کرتے ہیں تو پہلی راشی ہے ہمارے پاس میں جس میں سٹرونگ یوگ ہے وہ ہے آپ کا کینسر یعنی کہ کرک راشی کرکراشی والوں کے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں مارچ کی مہینے میں ایک طریقے سے کی یوگ بن رہا ہے کہ چائلڈ آپ کی فیملی میں کوئی نیا انٹر ہو سکتا ہے اور ایک طریقے سے دکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی 2019 میں ہوئی ہونی چاہیے اٹلیسٹ کم سے کم لیکن دوستو ایسا ہے کہ 2020 میں کینسر یعنی کرکراشی میں کافی سارے اور بھی یوگ بن رہے ہیں ایک تو یہ سال آپ کا کافی بجی رہنے والا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کی شادی اگر مارچ تک بھی ہو جاتی ہے تب بھی اگر ہم مانیں تو دسمبر تک برت ہو سکتا ہے بیبی کا پریبار میں بٹ کچھ نہ کچھ ایک نیا آگمن آپ کے پریبار میں ہوگا یہ ایک بہت زیادہ strong possibility ہے اگلی جو راشی ہے ہمارے پاس میں جن میں جو سنتان پرابتی کا یوگ ہے وہ ہے ورگو یعنی کہ کنیا راشی کنیا راشی والوں کا کیا ہے کی مارچ اپریل مائی اور جون کا شروعاتی مند اس میں کیا ہے اس میں لگتا ہے کہ آپ کے پریبار میں کوئی ایک نیا فیملی میمبر ایڈ ہو سکتا ہے اور جو بیسیکلی یہ جو سال ہے آپ کے لیے یہ کافی حد تک میل ملاف والا سال ہے مطلب آپ کے اگر کوئی پرانے relationship چلے آ رہے ہیں تو ان کی پرانتی شادی میں ہو سکتی ہے اس سال میں اور ورگو ورگو کے ساتھ میں بہت اچھے رہتے ہیں اور ایک اچھا ایک پریبار میں ایک ماحول بنے گا اس سال میں آپ کے تو یہ آپ کے لیے ورگو راشی والوں کے لیے تھا اگلی جو راشی ہے جس میں یوگ ہے ہمارے پاس میں یا یوگ بن رہا ہے وہ ہے بیسیکلی آپ کا لیبرا یعنی کی طلا راشی طلا راشی والوں کے لیے اس سال میں پریگننسی کے چانسز پورے پورے ہیں اور یہ اگر میں دیکھوں تو یہ سال کے فرسٹ ہاف میں یہ یوگ بن بن رہا ہے جس میں یہ ہے کی پریگننسی یا کوئی چھائلڈ برت ہو سکتا ہے اس لیبرا کے دوہزار بیس کے سال میں اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی شادی کو کئی کئی سال ہو گئے ہیں اور پھر بھی سنتان کی پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے تو دوستو دیکھئے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا پوسیبل نہیں ہے جب تک دونوں کی کنڈلی نہ دیکھی جائے لیکن اگر میں اگر اس کے حساب سے اگر بولوں ابھی کے حساب سے جو ایک آپ کا ورش فل یا راشی فل جو آپ کا کہتا ہے دوہزار بیس کا تو لیبرا یعنی کی تلہ راشی والوں کے لیے بلکل سٹرونگ یوگ بنا ہوا ہے اس میں اور جن لوگوں کو اپنے پارٹنر نہیں ملے ان کو بھی اپنے پارٹنر مل جائیں گے اور ان کی شادی ابھی دوہزار انیس میں ہوئی ہے اور دوہزار بیس میں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی پریوار میں نئے کسی بیبی کا آگمن ہو سکتا ہے تو اگلی راشی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے آپ کا اسکورپیو یعنی کی ورشچک راشی ورشچک راشی والوں کے لیے اس سال میں یہ جو جو بنا ہوا ہے جو یوگ بن رہے ہیں وہ اکٹوبر نومبر یعنی کی سال کے دوسرے حصے میں بن رہے ہیں اور جو ایک طریقے سے شادی ہونے کے یوگ ہیں یا جو بیسیکلی پریگننسی کے یوگ ہیں وہ آپ کے سال کے فسٹ آف میں بن رہے ہیں تو فسٹ آف میں جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے جنوری فروری مارچ ان تین مہینوں میں شادی وغیرے بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ شادیاں ان مہینوں میں ہوتی ہیں تو اسکورپیو راشی والوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے اور جو جن کی شادی کو ہوئے ٹائم ہو گیا ہے اگر وہ پلان کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھی خور اس سال میں آ سکتی ہے اسکورپیو راشی میں اگلی جو راشی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس میں یوگ بن رہا ہے وہ ہے ایک ویریس اوکے تو ایک ویریس بیسیکلی یعنی کہ کمب راشی والے کمب راشی والوں کے لیے ایک طریقے سے سال کے ارلی منس میں یہ یوگ بن رہا ہے کہ آپ کی آپ کے پریبار میں ایک چائلڈ برت ہو سکتا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ کے لیے پورا سال ہی کمب راشی والوں کے لیے پورا سال ہی ایک طریقے سے یوگ کا سال ہے جس میں ملہ کچھ نہ کچھ اچھی گھبریں آپ کے پریوار میں آتی رہیں گی بیسیکلی اور جو باقی کی جو راشی ہیں ان میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی راشی میں یوگ نہیں ہے اب یہ ڈیپینڈ گرتا ہے آپ کی پرسنل راشیوں کے پرسنل کنڈلیوں کے اوپر بھی کہ آپ کے اگر کنڈلی اگر ہم دونوں کی کنڈلی دیکھیں تو اس سے بھی کافی حد تک پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پریوار میں نیا بیبی کب آنے والا ہے یا بیبی کا آگمن کب ہو سکتا ہے بہت یہ جو پانچ راشیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہاں پہ بات کی ان میں بہت ہی سٹرونگ یوگ بن رہا ہے اور دو ہزار بیس اگر یہ سال دکھا جائے تو بیسیکلی جو باقی کی راشی جیسے سیگی ہے سیگی والوں کے لیے ایک طریقے سے نئے ریلیشنشپ شروع ہونے کا سال ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی اب یہاں پہ کیا ہے کہ مان لیجیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کرک راشی والوں کی اور کرک راشی والوں کی یعنی کی محلہ ہیں اور ان کی شادی کسی سیگی سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو محلہ کے حساب سے یوگ بنتا ہے اب کرک راشی کی پروس ہے اور ان کی شادی کسی اور کسی راشی سے سیگی سے ہوئی ہے یا ایریس سے ہوئی ہے تو بھی ان کے حساب سے یوگ بنتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم نے جو باقی راشیاں یہاں پہ کور نہیں کیے لیکن اگر ان دونوں کا اگر ایک طریقے سے شادی ہوئی ہے جیسے ایکویریس کی ایریز کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے ایکویریس کے حساب سے یوگ بن رہا ہے مگر ایریز کا نام اس میں نہیں ہے تو جو ایکویریس کے حساب سے یوگ بن رہا ہے وہ خلیبوت ہوگا یہ ایک طریقے سے ہم اس کو مان کے چلتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کا بھی اگر میچ کرتا ہے تب بھی وہ ہو کے رہے گا تو اس میں پانچ راشیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کیا آپ سے ڈیٹیل میں اور یہ ایک بہت ہی سٹرانگ یوگ ہے اور جن جن لوگ یا جن پریباروں میں سنتان کی پراتی ہو ان کے نام بھی جرہ دھیان سے رکھئے گا اور دوستو یہ ایک جو بھی بیوی بھرت ہوتا ہے اس کو آپ ڈیجائنر تو بلکل نہ کریں بلکل کسی آپ پانڈیت سے کسی بھی آپ جوتشی سے بلکل نہ پوچھیں گی اس کا بھرت آپ کو کس سمیں کرانا چاہیے جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب آپ کیا پورا آپ کا پریبار آپ کے ساتھ ہو آپ جائیے اور بیوی بھرت کرائیے بلکل بھی اس میں کوئی بھی ایک اچھا گام ہے پریبار میں یہ سب کے سہولیت کے حساب سے ہونا چاہیے اور بڑے ہی اچھے ماحول میں ہونا چاہیے اور ڈیجائنر بی بھی تو بلکل نہ کرائیں کیونکہ اگر جراسی بھی اگر کوئی بھول چک ہو گئی کلکولیشن میں جیسے کسی نے بولا کی کہ اس تاریخ کو سام کو پانچ پجے یہ آپ بیوی بھرت کرالو سیجیرین یا کیسے بھی بلکل نہ کرائیں ایسا اگر جراسی بھی اگر کلکولیشن میں گلتی ہو گئی تو گرہوں کے جو حساب کتاب ہیں وہ الٹے سیدھے بھی پڑ جاتے ہیں میں تو بلکل اڈواز نہیں کرتا اور نہ ہی میں بلکل اس پرتہ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے اور جو کوئی بھی پندیت اس چیز کو کروا رہے ہیں پلیز وہ بلکل بھی آپ ان کے چکر میں نہ پڑے جب آپ کے پاس سمیہ ہو جب آپ کے پاس ساری ویبستہ ہو آپ جائیے اور ہسی خوشی چیلڈ برت کرائیے اور اپنا واپس آئیے اپنے بیبی کو لے کے اور پریوار میں جشن منائیے سیلیبریٹ کیجئے اسی کے ساتھ میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ بھولتا ہوں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے thank you very much and I wish you very best and if you have you know new baby in your family my best wishes to all of you okay alright then take care take very good care of yourself alright bye bye thank you thanks a lot